جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ کافلہ اپنی اگلی منزل لاہور سے جانب گامزن ہے نیا جنو میں مولانا فرزر رحمان اور کافلے کا پرت پاک استقبال کیا گیا کارکنان اور شہریوں نے پھولوں کی پتیاں پھینک کر خوش شامدیب کہا آزادی مارچ کمالیا چیچا وطنی پیر محل طوبہ صحیبال اور اوگاڑا کے کافلوں کو ساتھ ملاتا ہوا لاہور پہنچے گا ملتان نے رات گزاری اور صبح ناشتہ کر کے تازہ دم شرکا ملانا فضل الرحمان کی قیادت میں لہور کے لئے روانہ ہوئے کانے وال میں آزادی مارچ کے شرکا کا پرت پاک استقبال کیا گیا مسلمی نون کے اہمین محمد خان ڈاہا زلی صدر راو سعادت علی پیپس پارٹی کے زلی صدر مزر چوہان اور دیگر کی جانب سے گل باشی کی گئی آزادی مارچ لہور کی طرف روانہ ہو گیا آزادی مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان موجود ہیں ہر اگلی منزل سے شرکا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مولانا فضل احمان میاں چننو پہنچنے سے قبل گاڑی سے اتر کر کانٹینر میں سوار ہوئے اور پرت باق استقبال پر کارکنان کا شکریہ دا کیا آزادی مارچ کے شرکا مولانا فضل احمان کی قیادت میں میاں چننو سے اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے آزادی مارچ میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اور مختلف مقامات سے کارکنان میں شریک ہو رہے ہیں مولانا فضل احمان کا میاں چننو میں کارکنان نے بھرپور استقبال کیا مولانا فضل احمان مختصر وقت کے لیے کانٹینر کی چھت پر آئے اور مختصر خطاب کرتے ہوئے کارکنان کا شکریہ دا کیا مولانا فضل احمان میاں چننو سے چیچہ وطنی کے لیے روانہ ہو گئے آزادی مارچ اپنی منزل کی جانب روادوہ ہے مولانا فضل احمان کا کہنا تھا کہ حکوم نے ایک کروڑ نوکریاں دنے کا وعدہ کر کے پچیس لاکھ نوجوانوں سے روزگار چھین لیا ہے محسن ان مول کی رپورٹ دیکھیں آزادی مارچ اپنی منزل کی طرف گامزن جو ملتان سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا مولانا فضل احمان نے شاندار استقبال پر جنوبی فنجاب والوں کا شکریہ ادا کیا کہتے ہیں حکومت کا جانا ٹھہر گیا جس راستے پر نکلے ہیں اللہ کا راستہ ہے حکومت نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے پچیس لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا مہنگائی نے کمر توڑ دی محشت ڈوب رہی ہے مہنگائی آسوانوں پہ جس نوجوان نسل کو ایک کروڑ نوکریوں کی امید دلائی تھی آج 20 سے 25 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو گئے مولانا فضل احمان کا مزید کہنا تھا کہ تاجر ہڑتال پر ہیں فکر نہ کریں مارچ کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا میڈیا پر پبندیاں لگائی جا رہی ہیں پورے ملک پہ تاجر ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں ایسے موقع پر جبکہ ہمارا آزادی مارچ روا دوا ہے ایسے موقع پر ہمارے تاجر ہڑتال کر رہے ہیں میں ان کو اتبینان دلاتا ہوں انشاءاللہ پوری قوم اور یہ آزادی مارچ آپ کے پرس پر کھڑی رہے گی پیپس پارٹی کے رکنے صوبائی اسمبلی علی حیدر گلانی کا کہنا تھا کہ قائد آصف علی زرداری اور جماعت کی طرف سے ازادی مارچ کے شرکہ کو خوش آمدید کہتی ہیں جتنی تعداد میں ازادی مارچ کے شرکہ ہیں اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عمران خان استیفہ دے گا الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کا حساب لیں گے مسلم ایک نون ملتان کے رہنماؤں نے بھی آزادی مارچ میں شرکت کی سینئر سیاستدان مقدوم جاوید حاشمی کا کہنا تھا کہ انصاف جب انتقام بن جاتا ہے تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کے قائد آج میں بہت عزیز کی جنگلہ رہے ہیں ان کے تمام ساتھیوں کے جیلوں میں دارا کیا ہے حاصل ززائی صاحب کو ان کو بھی اس قیبیت میں یہ کوئی اتحاب کی بات نہیں ہے اتحاب جب انتقام بن جاتا ہے تو پھر پوری قوم کری ہو جاتی ہے ازادی مارچ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں چودری وحید ارائیں بلال بٹ جمعیت علم اسلام کے مولانا عبدالواسے رکنے صوبائی اسمبلی نواز احمد کاکڑ اور عبدالغفور حیدری اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محسن الملک مولتان دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور ثابت وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی خصوصی ہدایت پر پیپلز پارٹی ملدان کا خصوصی وقت اس ازادی مارچ کے شرکہ سے زارے اگجہتی کے لیے پینڈانس میں پہنچا کافلے کی قیادت رکنے صوبائی اسمبلی علی حیدر گلانی نے کی رپورٹ کر رہی ہیں رضا ملیک پارٹی کے خصوصی وقت میں خواجہ رضوان عالم سیٹی صدر ملک نسیم لابر روحی سے خصوصی گفتو میں علی حیدر گلانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کے بیانیے کی حمایت کرتی ہے ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یوسف رضا گلانی صاحب کے حکم کے اوپر آج ہم پارٹی کارکن اور تمام پیپلز پارٹی کے عددران ورکرز ہم ملانا صاحب کا ملتان میں استقبال کریں گے پیپلز پارٹی کا وفت فاطمہ جناح احسین سکیم پہنچا تو جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنان نے ہاتھ ہلا کر اور نعرے لگا کر استقبال کیا پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے علی حیدر گلانی کو کنٹینر پر بھی بھولایا جہاں دیگر مقررین کے ساتھ سید علی حیدر گلانی نے ازادی مارچ کے شرکا سے خطاب کیا اور ملتان میں ان کو خوش آمدید کہا کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ رضا ملک روحی ملتان ازادی مارچ کی ملتان آمد ہوئی شرکا نے فاطمہ جناح تاؤن کی خیمہ بستی میں قیام کیا ازادی مارچ کے شرکا کا پروگرام میں کہنا تھا کہ حکومت نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا عمران خان کا استیفہ لے کر ہی واپس جائیں گے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مارچ کے شرکا پور تشدد ہیں کراچی سے ملتان تک کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا آپ کو شدت پسند کیوں کہا جا رہا ہے حکومت کی طرح یہ ویسا حکومت شدت پسند کر رہا ہے لیکن جو راستے سے آیا ہے ہم نے ایک ساتھی کو بھی تکلیف نہیں دیا اگر کسی ملک میں بدامنی ہے کسی ملک میں معاشی آلات خراب ہے تو صدر کی ذمہ رہی ہے ابھی وہ صدر بھی ہے ملک آلات بھی خراب ہے وزیراعظم بھی ہے اور ملک آلات بھی خراب ہے تو مارچ اس وقت ہو رہا ہے جی تمام تر چیزوں کے حوالے سے یہی کہہ سکتا ہے جی ہمارا جو مین پونٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انتخابات ہوئے وہ زدائل ایکشن ہے ازادی مارچ کے شرکا کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح ازادی مارچ میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عوام کا سمندر حکومت بہا لے جائے گا دو ماہ اسلام آباد میں گزارنے کی تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں مطالبات منظور کروا کر ہی واپس آئیں گے یہ ہمارا ملک ہے پاکستان اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے اور سب مسلمانوں کا یہی ملک ہے جو کلیمہ پڑھتا ہے اس کا یہ ملک ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں بے روزگاری پڑھ گی تاجر برادری جو رو رہے ہیں بے روزگاری پڑھ رہی اس کا دیکھو ڈالر کہاں جا رہا ہے کافلے آئے ہیں بروزستان سے اور سندھ سے یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جالی حکومت کو گھر بھیج کے ہی جائیں گے پلاننگ ہے آپ نے مورل سپورٹ کی تو کہہ دیا تو یوسف جلالہ گلانی صاحب کا بیان تھا اگر غریب کی بات ہوگی تو ساتھ بھی جائیں بلکل جی ملانا صاحب نے غریب کی بات کی ہے ملانا صاحب نے بلکل مہنگائی کی بات کی ہے ایکانوی کی بات کی ہے کشمی ریشو کی بات کی ہے اور ہم صرف مورلی ساتھ نہیں ہیں ہم بلکل ان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان بیر پارٹی کا پورا وفت میں لے کے آیا ہوں ہمارے ساتھ ہراروں لوگ آئے ہیں اور ہمیں پارٹی قیادت کا حکم ہے کہ ہم نے ملانا صاحب کے ساتھ آگے تک جانا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیق نون اور جمعیت علماء اسلام کے اہم رہنماؤں نے نیوز نائٹ پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ایک ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی تعدل برادری کی ایف بی آر کی جانب سیائد کردہ ٹیکسس کے خلاف تو روزہ ہر تازہ جاری ہے شہر کے تمام اہم تجارتی مراکہ زبند ہیں رپورٹ کر رہی ہے سہیرہ دارک ملتان کی کال پر آج ملک بھر میں شیٹر ڈاؤن ہر تال کی جا رہی ہے ایف بی آر کی جانب سے آئیت کردہ نئے ٹیکسس اور شناختی کارٹ کی شرط کے خلاف تاجر برادری کی دو روزہ ہر تال آج سے شروع ہو گئی ملتان میں اہم تجارتی مراکہ زبند ہیں عشت کی سربلندی کے لیے اس کی ترقی کے لیے شناختی کارٹ کی ختم ملتان میں کنٹ بزار حسینہ گائی بزار گھنٹہ گھر بزار گول باغ مارکیٹ گلگشت گردیزی مارکیٹ ممتاز آباد بزار سمیج آباد بازار گلشن مارکیٹ اور جناہ مارکیٹ میں تاجروں نے ہر تال کی کراچی سے لے کر خیبر تک تاجروں نے مکمل ہر تال کر کے آس ثابت کر دیا کہ تاجر اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنا جانتے ہیں اور لڑیں گے تاجروں کا کہنا ہے کہ ہر تال کل بھی جاری رہے گی جب تک حکومت ٹیکسز میں نرمی اور شناکتی کارڈ کی شرط ختم نہیں کرتی ہر تالیں جاری رہیں گی تجارتی مراکز بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے کیمرویرمین آمر شاہ کے ساتھ سوہیرہ تارک ملتان جنوبی پنجاب سمیت بہاولپور کے تاجران سراپا احتجاج ہیں مارکیٹ بند ہیں تاجروں کے مرکزی صدر حاصل یونس کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسز دینے کو تیار ہیں لیکن جائز ٹیکس وصول کیا جائیں تاجروں کی جانب سے وزیر آدم عمران خان کو معاملہ کا نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے ریپورٹ کر رہی ہیں محمود زہیر پنجاب سمیت بہاولپور کے تاجر سراپا احتجاج ہیں مارکیٹس کو بند کر دیا گیا ہے جس سے لوگوں کو خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے انجمن تاجران کے مرکزی صدر حافظ یونس نے کہا کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں لیکن جائز ٹیکس وصول کیا جائیں ٹیکسز کی بیجا وصولی کے خلاف ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں آپ ہم سے ٹیکس لینے والے بنیں ہمیں اس طرح سے زلیل نہ کریں جس طرح سے آج یہ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے آج پورا پاکستان بند ہے تاجر کہتے ہیں کہ ٹیکسز تو ہم سے ہر چیز پر وصول کیا جا رہے ہیں ہم بجلی کے بل سے لے کر سیوریچ تک پر ٹیکس ادا کر رہے ہیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ آمدنی ہے یا نہیں ہے انکم ٹیکس ادا کیے جائیں وزیر آزم عمران خان کو معاملے کا نوٹس لینا چاہیے جب ہمارے ٹیکس لگائے گئے ہم نے بیٹھ کے بات کی انہوں نے ہمارے پر ٹیکسز کی بھرمار کی ہم غریب تاجر لوگ ہیں ہم سے تائیر ٹیکس نہیں بھرا جاتا نہ ہی ہم ٹیکس بھریں گے تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ کسی کی آشیر بات پر ہرٹال نہیں کر رہے بلکہ ہمارے ساتھ ٹیکسز کی مد میں ہونے والے ظلم نے ہمیں مارکیٹس بند کرنے پر مجبور کیا ہے کیمروین احمد فراز کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور ہنجو نے تاجران پاکستان کی ہرٹال کی کال پر میاں والی کے تاجروں نے عمل نہ کیا مین بازار کا چہری بازار مسلم بازار سمیت دیگر مارکٹ کھلی رہی انجو من تاجران پاکستان کی جانب سے ہرٹال کی کال پر میاں والی کے تاجروں نے عمل نہ کیا میاں والی میں مین بازار کا چہری بازار مسلم بازار گرو بازار اور دیگر مارکٹس میں کاروبار جاری ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ انجو من تاجران میاں والی کے مرکزی اور دیگر یونٹس کے صدور کی جانب سے ہرٹال کی کال نہیں دی گئی انہوں نے کوئی ہمیں نہیں بتایا کہ آج ہرٹال ہے یا آپ نے ہرٹال اس سلسلے میں کرنی ہے دکانداروں نے بتایا کہ گزشتہ ہرتال بارے تمام یونٹس کے صدور کی میٹنگ ہوئی تھی جس پر ہرتال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاجر یونٹس صدور کے بابند ہیں اگر ہرتال کی کال دی جاتی تو ضرور کرتے کوئی کال تاجروں نے ہمیں نہیں دی کہ کال کرنے ہے جب ہم ہمارے تاجر ہمیں کوئی اطلاع دیں گے اس کے بعد ہرتال کریں مرکزی صدر اور دیگر یونٹس کے صدور کی جانب سے گزشتہ روز ہرتال نہ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی ملک بھر کی طرح رہیم یار خان میں بھی انجمن تاجران کی دو روزہ شٹر ڈاؤن ہرتال جاری رہی پہلے روز شہر کی مصروف بارکیٹس بند رہی جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انجمن تاجران کی مطالبات کے حق میں دو روزہ شٹر ڈاؤن ہرتال کے پہلے روز شاہی روڈ، بانو بازار، سکول بازار، جامعہ قادریہ بازار اور صادق بازار سمیت شہر کی مصروف مارکیٹس بند رہی زلی چیئرمین انجمن تاجران عابد حسین باجوا کہتے ہیں انجمن تاجران اپنے مطالبات کے حق میں متحد ہیں انجمن تاجران ٹیکس کی ادائیگی میں اپنا شناختی کارڈ کسی بھی صورت جمع نہیں کرائیں گے جو انہوں نے پچاس ہزار روپے سے لے کر اس سے اوپر کے خریداری پر شناختی کارڈ کے شرط جلگا دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے یہ تاجروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کو اس سے کوئی ٹیکس میں کوئی بہتری کا امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے انجمن تاجران کے رہنما چودری محمد بوٹا تاہر کہتے ہیں کہ دوسرے روز بھی بھرپور طریقے سے ہڑتال کریں گے حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس کو فکس کر کے لاغو کیا جائے اور نئی ٹیکس پالیسی ایک سال کے لیے موخر کر دی جائے آج کی جو ہڑتال ہے مرکز انجمن تاجران کے زیرے تمام حکومت اور ایبی آر کے خلاف جو ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں اور اس کے خلاف جو احتجاج ہے پورا شہر بند ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ پیزٹ کر کے ہیں اور ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے انجمن تاجران کہتے ہیں کہ مطالبات کے حق میں احتجاج اور شیٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رکھیں گے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیمیار خان ہال پاکستان انجمن تاجران کے کال پر مزفرگڑ میں ہڑتال ساندھے چوک بازار میں تاجروں نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی کہتے ہیں کہ کل بھی مکمل طور پر ہڑتال رہے گی حکومت فوری طور پر مطالبات تسلیم کرے اور ٹیکس میں اصلاحات کرے ہم نہیں مانتے جار مانا ٹیکس اول پاکستان انجمن تاجران کی کال پر مزفرگڑ میں بھی تاجروں نے اپنے کاروباری مراکز بند رکھے ہیں کنوان چوک ملتان روڈ علی پور روڈ ڈیرہ غازی خان روڈ اندرون بازار موبائل مارکیٹ اور جھنگ روڈ سمیت شہر کے تقریباً تمام بڑے کاروباری مراکز بند ہیں تاجروں کے جانب سے ملتان روڈ پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا جس میں حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی تاجران نے حکومت سے ٹیکس پالیسیوں پر نظرستانی کی اپیل کی ہے انجمن تاجران کے زلائی صدر امیر حسن، چیئرمین شان شیخ اور جنرل سیکرٹری عامر سلیم شیخ سمیت دیگر نے حکومت سے تاجروں پر لگائے گئے اضافی ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ظالمانہ ٹیکسز واپس نہ لیے گئے تو وہ اگلے مرحلے میں ہر تال کا دورانیاں بڑھائیں گے انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں مگر حکومت شناختی کارٹ کی شرط ختم کرے کیمرمین اکرم شہزاد کے ساتھ عامر ڈوگر، روحی مزفرگھر دوسری جانے بہاول وکٹوریا اسپطال میں ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے انیس وے روز بھی آؤٹڈورز بند رہی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت مذاکرات نہیں کرتی احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف بہاول وکٹوریا اسپطال میں ایک ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے ڈاکٹرز نے انیس وے روز بھی آؤٹڈور کو تعلی لکھا کر اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ غریبوں کو فری علاج کی سہولہ چلتی رہے غریبوں کی خال نہ اتاری جائے اور ہسپطالوں کو نہ بیچا جائے جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو ہم احتجاج پہ رہیں گے پہلے ہی بہت پرائیویٹ ہسپطال ہیں اگر اس کو بھی پرائیویٹ کر دیں گے تو غریبہ امام کہاں جائے گی یہ بالکل ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو پرائیویٹ نہ کیا جائے اور ہم اس ایکٹ کی شدید مضامت کرتے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسپطالوں کی نجھکاری کر کے غریبوں سے مفت علاج کی سہولہ چینی جا رہی ہے حکومت اور ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کریں گے پرائیویٹ آئیز ہونے سے پیشنٹس پہ سارا برڈن پڑے گا پہلے ہماری عوام بہت غریب ہے تو ہم ہماری یہی دلتے جائے کہ اس ایم ٹی ایکٹ کو ختم کیا جائے احتجاز کے باعث دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض رول گئے جبکہ ڈاکٹرز کا کہہ رہا ہے کہ وہ مریضوں کی بھلائی کے لیے احتجاز کر رہے ہیں کیمرامین اکرم شاہن کے ساتھ اتھر لاشواری بھاول فور رحیم یار خان شیخزید ہسپطال میں ایم ٹی ایکٹ کے خلاف ڈاکٹرز کی ہرتال کا بیسویں روز آؤڈڈور بند ہونے سے مریضوں کو شریف مشکلات کا سامنا رہا رپورٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی رحیم یار خان کے شیخزید ہسپطال میں ڈاکٹرز کی ایم آئی ٹی ایکٹ کے خلاف ہرتال کے بیسویں روز بھی آؤڈڈور بند ہونے سے علاج مالجے کی سہولیات کے ادم فراہمی پر مریض دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے لواہکین اپنے مریضوں کو ہسپطال میں لانے کے بعد مسیحہ کو ڈھونتے دکھائی دئیے شہری کہتے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے سرکاری ہسپطال میں مفت علاج کی سہولت میسر ہوتی تھی جو حکومت نے نایاب کر دی ہے ڈاکٹرز اور حکومت کی لڑائی میں مریض پسے جا رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ ہسپطال میں آؤڈڈور بند ہونے سے پرائیویٹ ہسپطالوں میں مہنگے دامو علاج کرانے پر مجبور ہیں شہری اور مریض کہتے ہیں کہ حکومت ڈاکٹرز کی بات مان لے بیس دنوں سے ہسپطال میں علاج مولجے کی سہولیات نہ ملنے سے تنگ آ گئے ہیں حکام بالا ہر تال ختم کرائیں تاکہ مریضوں کی مشکل ختم ہو سکے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیمیار خان بہاول وکٹوریا اسپطال میں دنگی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید کیارہ مریضوں میں ڈنگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک کراچی میں کچھرا موجود ہے ڈنگی کنٹرول کرنا مشکل ہے بہاول پرمین دنگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زیر علاج مزید کیارہ مریضوں میں ڈنگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے نو کا تعلق کراچی سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جس علاقے سے ڈنگی کے مریض آ رہے ہیں وہاں سے ہر قسم کے مچنوں کا خاتمہ ضروری ہے جن علاقے سے آ رہے ہیں وہاں پر صفائی کے حالات بہت ہی افتر ہیں موسم تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسکیٹو کے لیے وہاں ابھی بھی فیوریبل ہے لیکن جب تک موسکیٹو کنٹرول نہیں ہوگا ہم وہاں سے کسیس کو نہیں روک سکتے ہیں روانسان بھاول پور وکٹوریا اسپطال میں آنے والے ڈنگی کے مریضوں کی تعداد 306 تک پہنچ گئی جبکہ 17 مریض تحال ڈنگی سینٹرز میں زیر علاج ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کراچی سے آنے والے مریضوں کی تعداد اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہاں کچھرا اور گندکی بہت کم ہیں کیامرامین اکرم چاہین کے ساتھ اثرلا شاری بھاول دوسری جانب بہاول نگر میں ڈیپٹی کمیشنر شویب خان جدون کی زیر سدارت انصدادے ڈنگی سے متعلق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپونس کمیٹی کا اچلاس ہوا ڈیپٹی کمیشنر بہاول نگر کہتے ہیں کہ اس زیادہ ڈنگی کی کوششیں کار کر ثابت ہو رہی ہیں بہاول نگر میں ڈیپٹی کمیشنر شویب خان جدون کی زیر سدارت انصدادے ڈنگی سے متعلق ڈسٹریک ایمرجنسی رسپونس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر وسیم ڈی ایچ اور ڈاکٹر وحید افسر باجوا محولیات زراد سوشل ویلفیر فوریس خوراک اور دیگر تمام محکموں کے زلہ افسران نے شرکت کی ڈپٹی کمیشنر شویب خان جدون نے کہا کہ حکومت پسجاب نے ڈنگی کے خاتمے کا تحییہ کر رکھا ہے انصداد دنگی کے لیے کی گئی کوششیں کارگرد ثابت ہو رہی ہیں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر وسیم نے بتایا کہ زلہ میں دنگی کا کوئی کیس نہیں ہے اور زلہ بر میں دنگی کے ٹریول ہسٹری کے سینٹس کنفرم کیس تھے تمام مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں لیڈی خان ڈویئن میں آٹم فیسٹیول کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چارہ اجلا میں گیار نومبر سے سترہ نومبر تک رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا چوائے کا مزدفرگر لیا میں تھل جی پریلی پندرہ سے سترہ نومبر کو ہوگی ڈویئن کے شہریوں کے لیے خوش کپری گیارہ نومبر سے ستارہ نومبر تک ڈویئن بھر میں آٹم فیسٹیول سجے گا گیارہ سے تیرہ نومبر کے دوران نیزہ بازی بیل دوڑ گزل نائٹ اور پینٹنگ کے مقابلے ہوں گے چودہ نومبر کو تھل جی پریلی کے شرکہ اپنی گاڑیوں سمیت ڈی جی خان شہر میں فلیک مارچ کریں گے چودہ نومبر کی رات کو گازی یونیورسٹی کے کرکٹ کراؤن میں میزیکل نائٹ ہوگی اتا اللہ عیسیٰ خیلوی سروہ کا جادو جگائیں گے مزفرگر لیا تھل جی پریلی پندرہ سے ستارہ نومبر کو ہوگی خواتین کی جی پریلی علیدہ سے ہوگی مشٹر ڈیلہ گازی خان مدسر ریاض ملک صاحب اسی طرح ڈی جی خان میں جناب اتا اللہ عیسیٰ خیلوی سب چودہ تریح کو تشریف لا رہے ہیں اور وہ یہاں پہ انویلنگ سیریمنی بھی ہوگی جیپس کی اور تمام بڑے جیپرز جن کے نام ہیں ریلی میں شرکت کرتے رہتے ہیں وہ یہاں پہ فلیک مارچ بھی کریں گے شہر میں سل جیپریلی میں محفیل موسیقی کلچر نائٹ اور آتش باعزی کا مظاہرہ ہوگا ایڈیشنر کمیشنر از فرزیا نے کہا کہ لوگوں کو سہت مند تفریم وحیہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جیپریلی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا جائیں گے بیورو چیف ڈی جی خان زشان سفدر روحی کمیشنر ڈی جی خان مدسر ریاض ملک نے ٹیچنگ اسپتالوں کے نئے بلوک کا دورہ کیا انفیکشن کٹورل روم کے انتظامات کو چیک کیا اسپتال کے نئے بلوک میں اسمات شدہ میٹریل اور نقص کا تعیون کرنے کے لیے سی ایم آئی ٹی کو بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے جی جی خان مدسر ریاض ملک نے ٹیچنگ اسپتال کے نئے بلوک کا دورہ کیا کمیشنر نے برن یونٹ پیڈ گائنی اور ڈیالیسز وارڈ کا دورہ کرتے ہوئے صحت اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر گائنی وارڈ اور برن یونٹ میں انفیکشن کنٹرول کا جائزہ لیا گیا اسپتال کے نئے بلوک میں مختلف تعمیراتی مسائل کی شکایات پر نئے بلوک کے تعمیراتی کام کی انسپیکشن کے لیے سی ایم آئی ٹی کو بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا انفیکشن کنٹرول ریجیم کے جو ہمیں ٹریننگ کروائی ہمارے لوگ وہاں پر گئے ڈاکٹرز نرسز اب ماسٹر ٹرینرز وارڈ موجود ہیں وہ خود ہمارے لوگوں ہم اس ریجیم کو گائنی وارڈ میں امپلیمنٹ کر چکے ہیں پیڈز اور پلاسک سرجی والی وارڈ میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو انفیکشن کنٹرول سے ہمارا خیال یہ ہے اور ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے سفٹی پرسنٹ بیماری ہیں جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں کمیشنر مدسر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ برن یونٹ اور گائنی وارڈ میں انفیکشن کنٹرول کے بعد باقی وارڈ میں بھی حکمت عملی پر زور دیا جائے گا اسپتال میں مریضوں کی سہلت کے لیے سمت کا تعیون کرنے والے نشانات بنانے کا حکم دیا گیا ہے بہت جلد عوام کو صحت کی سہلیات میں بہتری دکھائی دے گی کیمرہ ٹیم کیمرا بیورو چیپ زشان صفدر روحی دیراغازی خان رحیم یار خان میں عباسیہ فلائی آورز کے افتتاقے باوجود بھی سٹی پول پر ٹرافک کے مسائل حل نہ ہو سکے ٹرافک سگنلز بحال نہ ہونے سے سٹی پول پر ٹرافک جان رہنا معمول بن گیا رحیم یار خان میں عباسیہ فلائی آورز کے افتتاقے کو ایک ہفتہ گزر گیا فلائی آورز بننے کے بعد انتظامے کی چانب سے کئی ماہ قبل ٹرافک سگنلز لگائے گئے تھے عباسیہ فلائی آورز کے افتتاقے ایک ہفتے بعد بھی ٹرافک سگنلز بحال نہ ہو سکے ٹرافک سگنلز کے بند ہونے اور برائے نام تائیونات ٹرافک پولیس اہلکاروں کے باعث شہریں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس پر شہری انتظامیہ پر پھٹ پڑے سٹی پول پر بغیر رنگ کے بنائے گئے فٹ پات سے رات کے اوقات میں حادثات کے خچات میں اضافہ ہونے لگا ہے شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ تو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے شہری کہتے ہیں کہ سٹی پول سے گزرتے وقت چند منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹرافک کی روانی بہنگم ہونے سے عذیت کا شکار رہتے ہیں شہری نے انتظامیہ سے سٹی پول پر ٹرافک سگنلز بحال کرنے ٹرافک پولس اہلکاروں کے مستقل تائیناتی اور فٹ پات کو رنگین کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارخان آگے بجے پہ آپ کو بتائیں کہ بہاول پور کی تحسین احمد پور میں لڑکی کو عدالت سے اغوا کرنے کے معاملے پر سولہ افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا احمد پور بار کی جانب سے واقعے کے خلاف ہرتال کی گئی احمد پور کی تحسین احمد پور میں لڑکی کو عدالت سے اغوا کرنے پر چھ نامزد اور دس ناملوم افراد سمیت سولہ افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا مقدمے میں اگواہ کے علاوہ دیگر دفعات بھی رکھی گئی ہیں عدالت میں ہونے والے گزشتہ روز کے واقعے پر احمد پور بھار کی جانب سے ہرطال کی گئی بکلا نے ڈسٹریک پولیس آفیسر سے عدالت کی سیکیورٹی سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے ڈیپیڈی کمیشن بھاولپور شوزیب سعید کاشکاروں کے حق میں میدان میں آ چکے ہیں کہتے ہیں کہ کسانوں کا مناسب سہولیہ دینا ان کی اولین ترچی ہے جتنے بھی کسان آ رہے ہیں ان کو جو ریٹ دیا جائے گا وہ ریٹ ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے حکومت نے وہ حکومت انشاءاللہ کچھ عرصے میں ریٹ ڈیٹرمن کر دے گی اب ہم نے یقینی بنانا ہے کہ جو ریٹ ڈیٹرمن کیا گیا ہے وہ ریٹ کاشتکار کو ملے ڈیپیڈی کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ عام کسانوں کو مناسب سہولیہ دینا ان کی ذماتاری ہے اگری کلچر ٹاسک فورس اور جار ڈیپارٹمن کے ساتھ مل کر چالی بیچ اور چالی ذریعی ادویات کے فروخت روکنے کے اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ بجلی کے ریٹس میں کمی پر عمل درامت بھی کروایا جاتا ہے اگری کلچر ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ اور ٹاسک فورس کی اس کے اندر ہم تمام اگری کلچر ڈیپارٹمن کے نمائندگان جو ریلیونٹ اس کے ساتھ ادارے ہیں وہ اور کسانوں کے نمائندگان وہ سارے بیٹھ کے ہم تقریباً ہر پندرہ دن کے بعد بیٹھ کے آپس میں یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ٹھیک کیا جائے ڈیپیڈیک میشو کے مطابق کسانوں کے مسائل حل کرنا پنجاب حکومت کی اولین ترجی ہے کیامرامین اکرم شاہن کے ساتھ محمود زہیر بھاول بول میاں والی کے ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی نے آپن ڈور پولیسی پر عمل درامت کرنا شروع کر دیا ہے آفیسر حسن عصد علوی کا آپن ڈور پولیسی پر عمل درامت جاری ہے انصاف آپ کی دہلیس پر کے نام سے شروع کیے گئے سلسلے کے تحت ہفتے کے دو روز ڈی پیو تھانوں میں کھلی کے چہری بھی لگاتے ہیں تھانہ سطح پر حل نہ ہونے والے مسائل بارے ڈی پیو آفیس میں سائلین سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات بھی کرتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پر احکامات بھی جاری کرتے ہیں ڈی پیو صاحب جو ہے اس کا بھی رویہ ہر چیز یعنی کہ ٹھیک ہے شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس کارکردگی میں آئے روز بہتری آ رہی ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاوانی بہاولپور میں بھی سپریم کورٹ کے انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں یعنی پورٹ دیکھئے سپریم کورٹ کے انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں اکرتیس اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے وکلا اپنے اپنے گروپ کامیاب کرانے کے لیے سرگرم ہیں سپریم کورٹ انتخابات میں آسمہ جہنگیر گروپ اور پروگریسیف گروپ حامد خان کے امیدوار مدے مقابل ہیں آسمہ جہنگیر گروپ کی جانب سے صدر کے لیے قلب حسن اور پروگریسیف گروپ کے صدر کے امیدوار شیف شاہین ہیں سپریم کورٹ کے انتخابات میں وکلا جمہوری رویوں کو پروان چڑھاتے ہیں بکلا کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ان کے نظریاتی اختلافات صرف ایک روز کے ہوتے ہیں ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں الیکشن کو حصہ لیتے ہیں الیکشن دے میں بڑی گہمہ گہمی ہوتی ہے اور شام کو نتائج تصریم کر کے گھر چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے انتخابات کے حوالے سے پانچ ہزار سے زائد اور بہاول پروڈیویئن کے ایک سو سے زائد وارٹرز اکتے سکتوبر کو اپنا حد کے راہی رئی استعمال کریں گے سپریم کورٹ بار کے نئے صدر اور نئے کابینہ کے انتخابات کریں گے کیمرمن پراز امید کے ساتھ محمود زہیر بہاول پروڈ رہیم گیار خان میں وزیر اعظم فروگ ریلو مرگبانی پروگرام کے تحت مرگیاں تقسیم کرنے کی تقریب کا نقاط کیا کیا رپورٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی رہیم گیار خان میں وزیر اعظم فروگ ریلو مرگبانی پروگرام کے تحت مرگیاں تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی جس میں پارلیمانی سیکرٹی چوہدری محمد شفیق ایم پی اے سردار آمیر نواز خان شانڈیا سمید دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے ڈیپیڈی کمیشری جمیل احمد جبیل نے کہا کہ ایک ہزار پچاس روے میں پچاس قواتین اور پچاس مرد حضرات کو ایک مرگ اور پانچ مرگیوں کا سہر تقسیم کیا گیا ہے ایم پی اے چوہدری آسیب مزید کہتے ہیں کہ پی ڈی آئی کی حکومت میں بے روزگاری کے ختمے کے لیے مرگبانی پروگرام ایک اچھا اقتعام ہے سب چھڑی پر مرگیاں حاصل کرنے والے شہریوں کی خوشی دیدنی تھی کہتے ہیں کہ حکومت اقدامات فائدہ مند ہیں ایم پی اے چوہدری آسیب مزید کہتے ہیں کہ مرگیوں کے گھروں میں فارمز بنانے سے قواتین کو بھی روزگار مجسر آج رائے گا اور معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ حامر بھٹی روحی رحیم یاد خان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر ایڈمن چولستان ترکیاتی ادارہ بہاولپور عبدالجبار کو ڈائریکٹر لوکل گفن ڈیراغازی خان تائنات کر دیا گیا یہ رپورٹ اچھی ہے ترکیاتی ادارہ بہاولپور میں بطور ڈائریکٹر ایڈمن کام کرنے والے محمد عبدالجبار کو شاندار طریقے سے رخصت کیا گیا الودائی تقریب میں مینجنڈ ڈائریکٹر چولستان ترکیاتی ادارہ بہاولپور رانہ سلیم احمد خان نے خصوصی شرکت کی حکومت کی آرڈرز پہ ان کا ڈی جی خان ٹرانسفر ہو گیا ہے ان کو ہم بوجل دل کے ساتھ اور اداس نظروں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کو اپنے دلوں میں یاد رکھیں گے اور جاتے ہوئے پھولوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں ٹرانسفر ہونے والے ڈائریکٹر ایڈمن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ادارے میں بہت شاندار وقت گزارا محبتوں کے ساتھ رخصت کرنے پر ایپکا چولستان اور دیگر ملازمین کا شکر گزار ہوں آج کی تقریب اسی طریقے حوالے سے یہ مناقت کی گئی ہے میری آنر میں ایمڈی صاحب کا اور تمام جو ملازمین ہیں سیڈی اے کے انہوں نے یہ ارینج کیا میں ان کے لیے اس کے لیے تحدل سے ان کا مشکر ملازمین نے تالیو کی گونج میں گلدستے دے کر اپنے آفیسر اور ساتھی کو الویدا کیا نائے تائینات ہونے والے ڈیویجنر آکاؤنٹ آفیسر ملک اسرم ڈھڈی نے بھی تقریب میں شرکت کی کیمرمن اکرم شاہن کے ساتھ اترلہ شاری بہاول پر ہمیار خان میں حبارہ فانڈیشن اور خواجہ فرید بلکھیر اورگنیزیشن کے در احتمان تین روز آئی کیمپ کا انعقاد کیا کیا خولستان میں ابو زبی کالونی نمبر پانچ میں تین روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد حبارہ فانڈیشن اور خواجہ فرید بلکھیر اورگنیزیشن کی جانب سے کیا کیا ماہر ڈاکٹرز نے شہریوں کی آنکھوں کا مکمل چیک اپ کیا مریضوں کو مفس ادوائیات اور انکی بھی دی گئیں سفید موتیا کے شکار مریضوں کا ڈاکٹرز نے آپریشن اور مفس لینز بھی ڈالے ڈی ایچ او ڈاکٹر امجد کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات کی جانب سے فری ہیلز کیمپ کے انعقاد سے غریب افراد کو صحت کی سہولت ان کی دہلیز پر پہنچانے میں بڑی مدد ملتی ہے یہ تین روزہ آئی کیمپ جو ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے چولستان ایریا کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ کیٹریکٹ سرجری کی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی جتنی افتلمالجیکل ڈیزیزیز ہیں جو کہ اس آئی کیمپ میں ان کو چیک کر کے سیٹل کیا جا سکتا ہے ان کو انٹی بائٹکس اور انٹی وائرل میڈیسنز دی جا سکتی ہیں وہ دی جا رہی ہیں میں خوشبختی سمجھتا ہوں کہ آج اس کیمپ میں میں آیا ہوں یہاں پہ ویزٹ کی ہے اور مطلب وہ لوگ جو اپروچیبل نہیں ہیں ہیلتھ فسیلیٹیز تک انہیں ہم یہ فسیلیٹی ان کے گھروں تک دے رہے ہیں فری آئیکن کا نقاط مستحق اور غریب افراد کی آنکھوں کی بنائی کے بروقت علاج میں بڑی مدد دیتا ہے کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارکان